ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ آٹھ ناؤ اور دس کلاسز میں سیرت نبی پڑھائی جائے گی میں نے یہ شف کتاب کا دیکھا ہے کہ آپ نے اس کو کوئی لمبی ٹائم لائن دی ہے دوزار تئیس اور چوبیس میں یہ بہت آپ لمبی ٹائم لائن دے رہے ہیں اس کو اگلے پانچے مہینے کے اندر اس کو ڈسکس کر کے اور یہ سیرت نبی کا آپ پلیز اس کو فورس کریں اتنی دیر کی کوئی ضرورت نہیں ہاں میں آپ کے اس کی وجہ بتاتا ہوں کیا ہے دیکھیں جو آپ اگر مسلمان ہیں یا نہیں دنیا کی تاریخ میں کسی کی وہ اچیومنٹ نہیں ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کوئی بھی کسی طرح بھی آپ جج کریں گے تو کسی انسان نے وہ چیز اچیومنٹ کی جو انہوں نے کی ہے وہ وحد اللہ کے نبی ہیں جن کی ساری زندگی تاریخ کا حصہ ہے کس دن وہ پیدا ہوئے کس دن اس دنیا سے گئے کس دن انہوں نے حجرت کی مدینہ میں وہ سب کون سی جنگِ بدر کون سی تاریخ میں تھی تو یہ سارا تاریخ کا حصہ ہے اور کیوں قرآن میں اللہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو اللہ کو تو آپ کوئی فائدہ نہیں پوچھا سکتا وہ ہماری بہتری کے لیے ہے ہمارے جب بچے بل گیٹس کی کتاب پڑھتے ہیں یا سٹیف جوبز کی کتاب پڑھتے ہیں اس لیے کہ وہ کامیاب انسان تھے تو ان کی زندگی سے سیکھتے ہیں تو ان سے بڑا تو کامیاب انسان تھا ہی کبھی نہیں اس لیے ہماری بہتری کے لیے اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو تو چاہے دیکھیں کوئی کسی میں ایمان آتا ہے یا نہیں آتا ہے یہ تو اللہ کا کرم ہے خاص کسی پہ وہ تو انسان کے ہاتھ میں نہیں ہیں لیکن ہماری صرف یہ کوشش کر سکتے ہیں کہ ان کو راستہ دکھا سکتے ہیں اور اس راستے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارے بچوں کو ایک بڑا جو کرکلم ڈیولپ کیا گیا ہے اس کے اوپر ڈیبیٹ کر کے اس کو بہتر کر کے لیکن جلدی لے کیا ہیں اور میں وجہ اس کی دو وجہیں بتاتا ہوں ایک یہ کہ ان کی جو زندگی سے جب سیکھیں گے ان کے کیریکٹر سے سیکھیں گے تو انسان کی انسان کا کیریکٹر ڈیولپ یعنی انسان کی کیریکٹر کو ڈیولپ کرنے میں ایتھکس کے اندر ہمیں پتا چل جائے گا کہ اچھائی اور برائی کیا ہے ان کی زندگی سے ان کے کیریکٹر سے جب ہمارے نوجوان کو پتا چلے گا تو وہ دنیا میں پھر کہیں بھی چلے جائیں لیکن ان کو پتا تو ہوگا کہ ان کی دین ہے کیا تاریخ کیا ہے پھر جہاں بھی دنیا میں بھیج دے دیکھیں علامہ اقبال سب سے بڑے تین سو چار سو سال میں مسلمان سکالر تھے ان کی کیا بڑی چیز تھی سب سے بڑی چیز بڑی ان کی صفتیں ہیں ان کی آپ جب پڑھتے ہیں ان کا جو فلسفہ ہے وہ یعنی بہت بڑے جینئس تھے لیکن ان کی جو سب سے بڑی چیز تھی کیونکہ ان کو اپنی دین کی پوری سمجھ تھی قرآن کی سمجھ تھی اسلام کی تاریخ کی سمجھ تھی پھر جب انہوں نے ویسٹن فلسفہز کو پڑھا اور مغرب کو جا کے جب بہت پڑھا انہوں نے تو پھر وہ تجزیہ کر سکے تھے ان کی جو انیلیسز ہے وہ آج تک بھی ریلیوٹ ہے کہ ان کی طاقت کیا ہے ہماری طاقت کیا ہے اور وہ کمپیر کر سکے پھر راستہ بتا سکے ہمارے ملک میں اس وقت یہ سکولرشپ ہے ہی نہیں ہم یا اوپر بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو مغرب سے آتا ہے وہی بہتر ہے یا دوسری طرف سکولرشپ ہے جو جانتے نہیں ہیں مغرب کو تو ہمارے یہ بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ صحیح معنی میں ہمارے یوت کو تجزیہ ہی نہیں ہے کہ ان کی اور ہماری طاقت کیا ہے تاکہ ہم اپنا راستہ دھونے ایک تو اس لیے بہت ضروری ہے دوسرا جو دنیا کے آج کل مسئلے ہیں کلوبل وارمنگ کلائمٹ چینج یہ انسان کی لالچ کی وجہ سے یہاں پہنچے ہیں جہاں انسانیت سے زیادہ پیسے کی قدر ہے لالچ کتا بھی پیسہ کمال ہو کم نہیں ہے ساٹھ ستر لوگ تین عرب لوگوں کے ساٹھ ستر لوگوں کے پاس وہ دولت ہے آج جو تین عرب انسانوں کے پاس ہے تو یہ جو یہ اس سے ہم کیسے اپنے بچوں کو ٹرین کر سکتے ہیں ان میں انسانیت کیسے ڈال سکتے ہیں ان کی زندگی سے سیکھ مجد ایسا کی